لوگ سبھا چناف 2014 پر وشیش مہ بھارت میدان میں آج کے ساتھ حاصل رومی رومانہ خان آپ کو بتا دیں کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے کانگریس کی طرف سے امیدواروں کی تیسری لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں دلی لوگ سبھا کے لیے پانچ امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے کل 58 امیدواروں کے نام پر نور لگائی گئی اس میں سب سے اہم دلی لوگ سبھا کے لیے جو پانچ نام رہے وہ ان پانچوں کی امیدواری پر کانگریس کی طرف سے اوبچارک مہر لگا دی گئی ہے لیکن پیچ ابھی بھی رمیش کمار اور مہابل مشرا دونوں سٹنگ ایمپیز ہیں کانگریس کی طرف سے ان کی سیٹوں پر آ کر اٹک گیا ہے ان کی سیٹوں پر ابھی امیدواری کا اعلان کانگریس کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں سریش کلماری کا ٹکٹ کڑ گیا ہے محمد عزر الدین کو اجمیر سے امیدوار بنایا ہے کانگریس نے سیچن پائلٹ کو ناغور سے ٹکٹ دیا ہے اور جوتی مردہ کو پالی سے ٹکٹ دیا گیا ہے کیا کہا گیا ہے مدھسودن مستری کی طرف سے اس پریس کانفرنس میں آئیے ذرا سناتے ہیں گوہ نورد گوہ روی نائک ساؤت گوہ ایلیکسو ریجنال لو لورین کو گوزرات کچھ ایس سی دینیس بھائی پرمار گوزرات بناس کانٹھا جویتا بھائی کرسنا بھائی پٹیل گوزرات میسانا جیوہ بھائی پٹیل گوزرات عمد آباد ویست سی ایشور بھائی مکوانا گوزرات جوناغت جسو بھائی بارد گوزرات کھیڑا دینشا بھائی پٹیل گوزرات پنچمال شریف پرانجے دیتی سی پرمار گوزرات وردودرا شریف نریندر کمار روات from primary ہریانا امبالا سی شری راجکمار والمیکی ہریانا سیرسا سی اشوک تمار ہریانا گرگام راو درمپال ہیماشال پردیش حمیرپور راجیندر سنگ جارکھن چترہ دیراج پرساز شاہو جارکھن او درمہ دلک ایس سی سری ملدی کرشنا تیرل گوہ نورد گوہ رمی نائیب ساؤد گوہ ایلیس سو ریجنال دو لورن کو گوزرات کچھ ایس سی دینش بھائی ہم سیدھے رکھ کریں گے میرے سیوگی رمن کمار اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رمن دلی کی سیٹوں پر خاص طور سے انتظار تھا کیونکہ نومنیشن کا بھی وقت آ چکا ہے ایسے میں پانچ سیٹوں پر تو امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن دو پر کیوں پیچت کا دیکھیں دو سیٹ پر کہنے کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ محاول مصرہ جن کا لڑکہ میں جن کا لڑکہ ویڈان سوا کا چنو لڑا تھا اور کافی خراب حالت تھی ان کی اسی طریقے سے سجن کمار کا لڑکہ بھی چنو لڑا تھا ویڈان سوا کا چنو اس کی بھی بہت خراب حالت تھی اور یہی آدھار بنا کر ان دونوں کا ٹکٹ ہولڈ کیا گیا ہے کہ جب ان کا لڑکہ ویڈان سوا چنو نہیں جیت پایا لوگ سوا چنو کیسے جیت پایا اور اسی بھی چلتے باقی چیتوں پر کانگریس نے اپنے کینڈیڈیٹ کو اپنے کینڈیڈیٹ دو کینڈیڈیٹ جو کی مہاول مشرا اور رمیز کمار ان کا ٹکٹ ہولڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو رازتھان پیسیسی پریزیڈنٹ ساشین پیلر وہ اپنی پرانی سیٹ اجیلیر شریف سے چنو لڑ رہے ہیں اور اجیرود دین جو کی پہلے اتر پدیس سے رہا ہے پہلے دوزیاد نو کا چنو وہ ہار چکے ہیں اسی سیٹ پر اجیس جو کی بھی چنو لڑ رہیں گی جی رامن امید یہ کی جارہی تھی کہ کانگریس تیسری لسٹ میں سو امیدواروں کے نام پر مہر لگائے گی پھر اٹھاون ہی کیوں بلکل دیکھیں کہ امید تو یہ بھی کیا دیتے کہ کہیں نہ کہیں بارانہ سی جو کی نریند موجی بی جی پی کے امیدوار ہیں اُس سیٹ پر کانگریس پارٹی نام کی گھوشنا کرے گی کیونکہ ہمومن سی سی کی میٹنگ کے بعد لسٹ جاری ہوتی ہے تو مددودن مستری ریلیز کرتے ہیں لسٹ کو پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں لیکن آج بجارتہ آدھے گھنٹے پہلے بتایا گیا کہ ساڑھے ساتھ مجھے مددودن مستری پریس کانفرنس کریں گے اور کہنے کہ بات کی اندر لگا جا رہا تھا کہ کانگریس پارٹی وارانسی سے مریند موڈی کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ کے نام کی گھوشنا کرے گی لیکن امید کی مطابق ایسا ہوا نہیں اور پارٹی میں باقی جگہوں کی کینڈیڈیٹ کی نام کی گھوشنا کر دی لیکن وارانسی کے نام کی گھوشنا ابھی آنے والے سمیمی کی جائے گی جی اور بھشت اچار کو لے کر بھی پارٹی سندیش دینا چاہتی ہے اسی وجہ سے سوریش کلمانڈی کا ٹکٹ بھی کٹ گیا ہے ملکل سوریش کلمانڈی کو صاف طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ سوریش کلمانڈی کا ٹکٹ کٹا جائے گا لیکن ابھی کی جانکاری کی سوریش کلمانڈی ہے ویتت ہے وہ راجی ہوئے بات پر کہ جو پونے کانگریس کے بلزرنٹ ہیں اگر ان کو ٹکٹ دیا آتا ہے تو وہ چنو نہیں لڑیں گے لیکن ویس جیت قدم کا نان سامنے آنے کے بعد ایسی بھی خبر آ رہی ہے کہ سوریش کلمانڈی ہو سکتا ہے بھگاوت کریں وہ چنو لڑنے کا اعلان کر دیں لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سوریش کلمانڈی چونکہ کومن ویل گھتالی معاملے میں ان کا نام ابھی بھی چل رہا ہے ان پر معاملہ چل رہا ہے لیکن کیا لگ رہا ہے رمان کمار کیا کافی ماتھا پچھی پارٹی کو کرنی پڑ رہی ہے امیدواروں کے نام پر مہر لگانے کے لیے لمبے انتظار کے بعد جتنی امید کی جاتی ہے اتنی امیدواروں کے نام پر بھی مہر نہیں لگ پاتی بلکل اس کا ایک بڑا کاران ہے کہ بہت بڑے نیتا جو کی پارٹی کے منتر ہے چکے ہیں پانچ سال دس سال تک منتر ہے اور اب جب چناؤ لڑنے کی بات آئی تو کہیں نہ کہیں وہ چناؤ لڑنے سے کترا رہے ہیں چاہے جی کے واتن کی بات کریں یا پیچی تمرم کی بات کریں اس سے ایک کارکرتاؤں کے من میں گلت سمجھے جا رہا ہے کہ پارٹی کی حالت جو سرکار میں شامل رہے ہیں منتر انہی کو لگتا ہے کہ پارٹی کی حالت کافی خراب ہے اور اس پورے معاملے سے نپٹنے کے لئے پارٹی کے نتاؤں کو کافی ماسہ پچی کرنے پڑ رہی ہے جو امیدوار ہے وہ امیدوار واقعی میں بی جے پی یا جو دوسری پارٹیاں ہیں اس کو لڑائی لڑ پائے گی کیا نہیں چلیے رمن آپ رہیے میرے ساتھ میں لوٹوں گے آپ کے پاس ہم سیدھے رکھ کریں گے میرے سہیوگی راجیف رنجن نیوز روم سے اس وقت پر بھی ان کے بھانجے پر بھی آرکتہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پاؤن بنسل پر بھروسہ قائم رکھا کانگریس نتیت نے ان کو چنڈگر سے ٹکٹ دیا ہے جہاں تک بات آج اٹھاون امیدواروں کی لسٹ جاری کرنے کی جو تریسری لسٹ ہے اس میں سب سے بڑی رہت کی بات دلی کی امیدواروں کو آئی ہے کہ پانچ جو سٹنگ ایمپیز ہیں ان کو ریپیٹ کیا ہے کانگریس نے پرانے چہروں پر بشواس قائم رکھا ہے حالانکہ دو لوگوں کا جیسا رمن بتا رہے تھے دو لوگوں کا ٹکٹ ابھی ہولڈ پہ رکھا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حال کے ویدھان سبھا چناؤ کے دوران ان دونوں لوگ سبھا جو سٹنگ ایمپیز ہیں ان کی سیٹ کے اندر آنے والی ویدھان سبھائیں جتنی تھی وہ ہار گئے تھے اور وہاں پر آٹی کا پردرشن ٹھیک نہیں رہا تھا لیکن یہ پوری استثیتی دلی میں تھی اس کے باوجود پانچ پرانے لوگوں کو دیا گیا اور آج کی جو لسٹ ہے اس میں کئی بڑے نام اور بڑے چہرے ہیں ان کو پرمکتہ ملی ہے محض جوشی کو جائپور سے ٹکٹ ملا اس کے علامہ جالاور سے جوتی مردہ کو ٹکٹ ملا اور جردوین کو سیدھے مراد آباد سے راجستان بھیجا گیا ہے اب وہ وہاں سے چناؤ لڑیں گے لیکن سب سے دلچسپ بات ہے کہ یو پی کی صرف ایک سیٹ پر امیدوار گھوشید کیا گیا